اشہد ان محمد الرسول اللہ وہ اگر کسی بگڑے گوے معاشرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر خود غرضی ہے ظلم ہے ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے دھوکہ ہے فریغ ہے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں خود حبارہ جو معاشرہ ہے اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے شاید بڑی ہی نمائندہ جو مثال ہے دنیا کے اندر اس چیز کی اس میں کوئی غور کر رہا ہے تو غور کر کے بالاخر بسا عوقات انسان اس دنیا پر پہنسٹا ہے کہ انسان ہے ہی بہت حقیر اور بہت گردی مخلوق اس میں خیر ہے ہی نہیں خیر کا کوئی پہیو نہیں اور یہ میں آپ سے ارز کر دوں آج کے سارے جو ماہرین نفسیات ہیں ان سب کا حاصل یہ ہے کہ انسان میں کوئی آلہ شہ ہے ہی نہیں یا پیٹھ ہے یا اس کی شہوت ہے یا حب تفاق ہے یا انیمن انسٹنکٹس ہے کسی خیر کا مجھے کسی بھی جو بھی ہو آپ کا سائیکالوجیست بتا دیجئے کہ وہ کسی خیر کا بھی آپ کے اندر کوئی سراغ لگا کر بتا سکے یہ جو ایک آتی ہے انسان کے اوپر مایوسی حساس انسان پر اس میں یہ صورت نادری ہوئی ہے کہ انسان شر ہی شر نہیں ہے گند کی پوٹ ہی نہیں ہے اس میں بڑی بلندی کا پہلو بھی ہے والتین والزیتون گواہ انجیر اور گواہ زیتون وطور سیدین اور گواہ وہ پہار تور سینہ وحاد البلد الامین اور گواہ یہ شہر امین عمل والا شہر لقد خلقنا الانسان فی احصر تقویم ہم نے تو انسان کو بہت بلند حساب پر بہت اندہ تخلیق پر بنایا تھا اب قسموں کا اس کے ساتھ ضبط کیا ہے تین انجیر یہ اس علاقے میں قسرت سے ہوتی تھی اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام بھی جمل تین تھا جہاں حضرت نو علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کی ساڑھے نو سو برستہ زیتون اس پہاڑی کا نام ہے اور وہاں زیتون کے درخت تھے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے سلمن او دماؤنٹ مشہور پہاڑی کا آواز اسی پر آپ کے آعادت تبلیغی مباعث ہوئے ہیں تور سینین تو واضح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ہم کلامی حاصل ہوئی حاضل بلد الامین اور یہ امن والا شہر جس میں محمد الرسول اللہ دعوت تبلیغ کے فریضات اور انجام دے رہے ہیں ان شخصیتوں کو اصل میں ان مقامات سے مراد یہ شخصیتیں ہیں اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ انسان میں کوئی خیر ہے نہیں تو دیکھیں ہمارے بندے نوح کو یاد کریں ہمارے بندے عیسیٰ کو یاد کریں وہ بھی تو انسان تھا موسیٰ جو رب سے ہم کلام ہوا تھا اور دیکھ لیں اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دیش بلد الامین میں نظر آ رہا ہے کیا تمہیں ثبوت نہیں مل جائے گا کہ انسان میں تو بڑی عظمت رکھی تھی یہ دوسری بات ہے آپ اپنے آپ کو ہیوانی سمجھ لیں ہیوان بنا لیں یہ تو آپ کا کام ہے آپ نے کیا ہے یہ گرامل تو آپ کو بلی ہے حقیقت میں اللہ تعالی نے بنایا تھا وہ تو بہت اونچے مقام پر بنایا تھا آدم مسجودِ ملائک آدم خلقتہو بیدئیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ یہ ساری آیات جو تھی قرآنِ مجید میں تو انسان سنشت کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے فطرت کے اعتبار سے بہت بلند ہے یہ میں دونوں الفاظ بار بار استعمال کرتا رہا ہوں اب ان تمام چیزوں کی وضاعت ممکن نہیں ہے اس کا روحانی وجود سب سے اونچا ہے اس کا حیوانی وجود بہت نیچے ہے اصل میں اس حیوانی وجود میں آ کر یہ نیچے چلا گیا ہے وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَالْتُورِ سِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَبْ غَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَصَلِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان تو بنایا تھا بہترین حساب سے سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اب اسے اس جسدِ حیوانی میں ڈال کر در حقیقت نیچے پہنچا دیا گیا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا اب اوپر اٹھنا ہوگا اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اب یہ ایمان اور عملِ صالح ہے جو تمہیں اس پستی سے نکال کر اوپر لے آئے گا جس مقام پر تم پیدا کیے گئے ہو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلی محنت کیا ہے آپ کے شعور اور ذہن کی آزمائش ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں اور دوسری محنت عملِ صالح ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجْرُونَ غَيْرُ مَمْنُونَ تو ان کے لیے تو عجل و ثواب ہوگا جو اس کا سنسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ اب اس کے ساتھ ہی ایک بات ایسی جوڑ دی کہ اگر تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلند ہیں کچھ پست ہیں کچھ گھٹیاں ہیں کچھ بڑھیاں ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے کہ نہیں پھر کیا چیز ہے جو تمہیں عمادہ کرتی ہے جزا و صدا کے انکار پر عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَخَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تو کیا کوئی حاکم ایسا بھی تم نے دیکھا کہ جو اپنے نیک و کار مندوں کو اور اپنے غداروں کو اور اپنے باغیوں کو یہ جیسا کر گئے تو اگر انسانوں کے اندر یہ دونوں طرح کی کھلدار موجود رہے ہیں جو تمہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ تو دوسری طرح کے ہیں ہم نے بھی تمہیں دکھا دیئے نا موسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا انسان تھا عیسیٰ بھی تو ایک انسان تھا یہ محمد بھی چلتے پھرتے جو ہے ثبوت ہے انسانی عظمت کا یہ انسان کے اندر عظمت بھی ہے اگرچہ ادھر اگر متوجہ نہیں ہوگے تو واقعی حیوانوں سے بھی بتر ہو جاؤ گے اولائک کل انعام بلہم افل موسیقی 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 موسیقی